شیری اللہمڑی دادا اور دلدادا انشے سیریل پینتیس و انشا شارق علی پسند کی کتابیں مل جانے پر ہم بہت خوش تھے آج جب دادا جی اور انکل نے کرنپور جانے کا پروگرام بنایا تو میں اور یعنی آپا بھی ساتھ ہو لیے کرنپور پھول بند سے پندرہ میل دور چھوٹا سا شہر ہے جس میں موجود کتابوں کی دکانیں اکثر ہمیں وہاں لے جاتی ہیں مینسپل لائبریری میں کچھ دیر کے لیے رکے تو وہاں ہمارے علاوہ کوئی اور نہ تھا ورک گردانی کرتے ہوئے میں نے پوچھا کیا کوئی کتاب منفی اثرات بھی رکھ سکتی ہے دادا جی بولے یہ سوال رینسان کے دور میں لکھی گئی نکولو میکیولی کی بدنامے زمانہ کتاب دی پرنس کی یاد دلاتا ہے جس کا شمار دنیا کی دس پر اثر کتابوں میں کیا جاتا ہے کچھ بتائیے اس بارے میں بولے یہ فلورنس کے شہزادے کو ایک طرح سے نوکری کی درخواست کے طور پر پیش کی گئی تھی اور مصنف کے انتقال کے پانچ برس بعد چھپی اتنی متنازے کہ بہت جلد ہی اس نے عالمی شہرت حاصل کر لی یہ حکمرانوں کے لیے آسان اور عملی انداز میں لکھا گیا ہدایت نامہ ہے انکل نے کہا میکیولی اطالوی تاریخ دان فوجی سیاسی مشیر اور لکھاری تھا سیاست اور تاریخ پر اس کی گہری نظر تھی لکھتا کیا ہے وہ اس کتاب میں میں نے پوچھا دادا جی بولے سیاست کے سنگدل داؤ پیچ مثلاً وہ لکھتا ہے کہ شہزادے کو صرف اسی صورت میں رحمدل ہونا چاہیے جب یہ اس کے مفاد میں ہو ورنہ عوام کی محبت نہیں ان کے خوف کو حکمرانی کا ذریعہ بنانا چاہیے حکمران کا بیق وقت شیر اور لومڑی ہونا ضروری ہے لومڑی جو بچے ہوئے جال سے بچ سکے اور شیر جو حملہ آور بھیڑیوں سے نمٹ سکے صرف شیر ہونا کافی نہیں حقیقت پسند قائم اور مثالیت پرست برباد ہو جاتے ہیں وہ سیاسی کامیابی کو اخلاقی اصولوں کی پاسداری سے زیادہ اہم بتاتا ہے حتیٰ کہ اقتدار مستحقم رکھنے کے لیے پچھلے حکمرانوں کی نسل تک مٹا دینے کی ہدایت کرتا ہے ظاہر ہے کہ یہ متنازے خیالات ہیں لیکن وہ حمایت میں بھرپور تاریخی دلائل دیتا ہے انکل بولے اس کے یہاں اخلاقیات صورتحال کے تابع ہے اور کامیابی کے لیے اصولوں پر سمجھوتا جائز گویا میکیویلن سوچ سے مراد خواہش میں اندھی پرفریب اور ظالمانہ طرز حکمرانی ہے بدقسمتی سے سب ہی سیاستدان میکیویلی سے متفق نظر آتے ہیں ایک مثال امریکی صدر ریچرڈ نکسن کی ہے جس نے خود کو قانون سے بالتر سمجھا تھا یعنی آپہ بولیں میری رائے میں کامیابی کے لیے میکیویلی حربے اور سوچ کوتہ نظری کے سوا کچھ بھی نہیں دیر پا کامیابی سقرات جیسی زندگی اور اس کے بیان کردہ آفاقی اخلاقی اصولوں کی پاسداری میں ہے جاری ہے زیدی ورسکی شارق علی